اسلام علیکم ناظرین اب وہ وقت آئی ہی گیا جب ہم نے ایک سٹوری چلائی تھی اور یہ وہی ہیڈروپانک طریقے سے سکسسپل ٹریل جو ہے کلگاہ میں وہ کامیاب ہوا ہے اور میرے ساتھ محکمہ زراف کے مانے جانے آفیسر بیلٹر چودری اقبال صاحب ہیں اور سر کافی خوشی ہے ہمیں بھی کافی کیونکہ میرا ڈسٹرک ہے تو منہ میں جتنے بھی سارے ٹریل یہاں پہ لگائے گئے تو سکسسی پائے گئے لیکن اس بار مشکبو جی جی کا ٹریل اور آپ کے محکمہ کی طرف سے کوشش جو ہے وہ سکسسپل ہوئی ہے تو کیا پیغان ہے سپسٹ نہیں سر سب سے پہلے تو میں اپنے محکمہ ڈپارمنٹ آفیریڈر کشمیر کی طرف سے وادی کشمیر کے ینگ نوجوانوں کو اس میں چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں میں سب کو موارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں آپ لوگ بھی آتے ہو جب کوئی بھی کام کہ سانو کی فلاو بیبودی کے لیے ہو اس میں سکسس ملے یا نا ملے اور اس میں جو میڈیا اپنے رول ادا کرتا ہے اس لحاظ سے میں آپ کی پوری میڈیا فیڈنیٹی کو میں موارک بات دیتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو ہزار اکیس کے بیج میں میں نے یہ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائل جو تھے اپنے ان آفیسروں کی بطول طور خاص تر ظہور کا شکر ادا کرتا ہوں جن پیرامیٹر پر سوچ کے ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پہ کام کیا جائے اور یہاں پہ اس مارڈل فارم کے اندر ابھی آپ نے جو سٹرہ بیری دیکھی جو اپنے میڈیسنل پلانٹس یہاں پہ دیکھے اس کے بعد جو پیپرز دیکھے خاص کر جو ریڈ اور یلو پیپر دیکھے اگر آپ لوگوں نے کیونکہ آپ نے بہت بار ان چیزوں کے بارے میں سٹوڈیاں کور کی ہیں کہ ہالیسٹک ایگری کرتر ڈیویلپن پروگرام کے بیچ میں ہمارا ایک پروڈیکٹ تھا کہ ورٹیکل ایکسپینشن میں ہم سبزیوں کو بڑھاوہ کیسے دیں اور ہمارے جتنے پانچ سکیور میٹر کے جو ہائی ٹیک تھے اس کے لیے ہم نے جو پرپور کرپنگ پلان تھا کہ اس کے بیچ میں چاہے سیڈ لیس ہوں یا سیڈ والے کیکمبر ہوں اس کے ساتھ ساتھ ٹومیٹو ہوں چاہے وہ چری ٹومیٹو ہوں یا دوسری کرپس ہوں اور خاص کر پیپرز کہ ہائی ویلیو کرپس کہنے کا یہ مختصر مدہ کہ ہائی ویلیو کرپس کو اس پر انٹروڈیوز کیا جائے جن کی وجہ سے رون ڈائیر ان کی ایویلیبلٹی رہے رون ڈائیر کسان کا کھیت ہرہ بارہ رہے رون ڈائیر کسان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے اس کی انکم آتی رہے اور جو سسٹینیبلٹی کے بیسیز بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم نے پچھلے سال یہاں پہ روف ٹاپ کے لحاظ سے مشت بوجی کرپ کو لگایا تھا کیونکہ مشت بوجی اس بات کے لیے جانا جاتا تھا کہ ساغام کے انانتنا کے علاقہ میں اگتی ہے ہم نے ایریا ایکسپنشن کے بیچ میں ان ٹرائل کو ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہم لوگ لے گئے ہم سوچ رہے ہیں کہ آستہ آستہ جو یہ زمینیں کم ہو رہی ہیں اور خاص کر بچوں کو ایٹ ہوم یہ سکھانے کے لیے کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ ان کرافٹ کی کاشکاری چاہے کیسا بھی موسم ہو فیلڈ کے بیچ میں کیسے کرتے تھے جہاں جہاں آج انٹرنیٹ کے دور میں جو آویلیبلٹی آف لٹریچر جو ہے جو سائنس کا جو دور چل رہا ہے جو آر این ڈی کام جتنا بھی ہوا اس کو فیلڈ میں لے جانے کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ایرگلٹر کشمیر نے جو کوششیں کی اس کے بیچ میں ہم نے روف ٹاپ کے اوپر پچھلے سال پالی بیگز کے بیچ میں موشت بوجی لگائی اور اس کی سکسٹوری آپ لوگوں نے خود چلائی اور آپ نے خود دیکھا کہ ہماری وہاں کراپ کا گروت اور ڈیولپنٹ کیسا تھا وہاں کی پروڈکٹیوٹی کیسے تھی پھر اس سال اسی ورٹیکل ایکسپینشن فیز کو کہ جہاں ہم نے ویجیٹیبل کراپ کے بیچ میں بڑا کام کیا بڑے پیمانے پر کام کیا اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ یہ ہالسٹک کا پروگرام جو تھا یہ اللہ نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ بنایا بھی ہم لوگوں نے اس کی ایمپلیمنٹیشن بھی ہم نے کی لیکن اوپن ائر میں ہم نے ورٹیکل ایکسپینشن میں جو یہ آپ کے پیچھے یہ دکھائی دے رہی ہے یہ موشت بوجی کی کراپ ہے کہ یہ جتنی بھی لیئرز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ایک تو خالی موشت بوجی کراپ کو بھی یہاں لگایا جہاں پہ کوئی بیماری کسی کا نہیں ہے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی فیلڈ کراپ سے ایٹ پار ہے اور جتنے بھی پیرامیٹر کو سٹڈی کیا گیا کہ اس کی وارٹر کی ریگوائرمنٹ کیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے جو ہمارے پاس جو تھرٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اس چیز تو بھی جانا پڑے گا کہ ہماری رین فیٹ کے اندر کنکن سے کراپ لگ سکتی ہیں ان کا سپیسنگ کیا ہوگی ان کا سیڈ ریڈ کیا ہوگا اپنے مجھ سے کہوں کہ یہ سکسیسفل ہے تو مجھے لگ رہا ہے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ جب ویڈیو آپ دکھائی رہے ہیں سب کو سر ہیڈرپونک تریقہ اور بیوپونک تریقہ کا ابھی دپارٹمنٹ ایچ ڈی پی کے اندر یہ آتا ہے اس میں کیا ابھی آگے سٹیڈی رہے سکسیسفل ٹریل تو ہوئی ہوئی گئی انشاءاللہ حالیسٹک ایگریکلٹر ڈیولپمنٹ کے اندر یہ سارے پرویزن جو تھے جتنے بھی ہم لوگوں کے پاس آداد و شمار تھے ہم نے کوئی کمی اسے مکہ نہیں چاہے وہ ہرڈیوپونک سوں چاہے وہ ورٹیکل ایکسپینشن میں جائے وہ چاہے کنٹرول کنڈیشن میں جائے ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گلگام میں ہی ہم نے جو مشروم کے جو یونٹ بنائے ہیں کنٹرول کراپنگ یونٹس بنائے ہیں شاید کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا اور جو ہم شروع سے کہتے تھے کہ کشمیر کا فارمر انٹرپرنر بنے گا اور وہ دنیا میں نمبر ون بنے گا انشاءاللہ ہمیں خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم یو ٹی آف جمہو ان کشمیر سے دنیا کے نمبر ون انٹرپرنر بن کے ہم نے دکھایا بھی ہے اور اس سے آگے بھی جو ہے وہ ہم راج کریں گے ساری دنیا کے ان کا یہ معنی ہے کہ دنیا کے نمبر ون میں آپ کشمیر کے انٹرپرنر جو ہے وہ آگے بڑے گا کیونکہ ملکمہ زراعت کی بروقت کوشش جو ہے وہ سکسسپل ہوتی جارہی ہے اور ایسے میں اگر آپ کے آمدانی کام ہو آپ زراعت میں آئیے اور اپنا جو گھر ہے وہ آپ آباد کر سکتے ہیں